کہ سارے اکنومک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے ادھر سے گورنمنٹ کو گرائیا گیا اور اس کے پیچھے پھر سے میں کہتا ہوں بدنیتی تھی اور اس کے بعد چوروں کو اوپر مسلط کیا گیا جو تیس سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے جن کے اوپر کرپشن کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے پچانوے فیصد جو کرپشن کیسز تھے وہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے ان کو اوپر مسلط کیا گیا انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کیے اور افسوس یہ ہے کہ جو ایف آئے کے کیسز یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں جو چار گواہ تھے وہ آتے ساتھ ہی دو مہنے کے در مر گئے چار گواہ سارے ہارٹ اٹیک سے مرے کوئی اتنی عمر کا نہیں تھا جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا اور جو ایک انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرے تو ان لوگوں کو اوپر مسلط کیا گیا انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کیا اور جو ملکی معیشت ہے اس کو جو میں نے شروع میں بات کی تھی اس کو ادھر انہوں نے دھکیل دیا ہے کہ آج نئے سال میں ہمارے پاس صرف دو چوائسز رہ گئی ہیں یا بڑا مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے یا اس سے بھی مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے لیے نہ جائیں اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے معیشت کا جو ستیان آس کیا ہے یہ کوئی ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم پڑھتے تھے ایکنومک ہٹ پین کیا کرتا ہے آ کے کہ وہ ملک کو مکروز کر دیتا ہے اور پھر ملک کے جو سارے احساسیں ہیں وہ پھر باہر کی قوتوں کو سستے دام پہ دیے جاتے ہیں یہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے ایکنومک ہٹ پین کی تو یہ بھی وہی اب سیچویشن ہے کہ تقریباً ایسے لگتا ہے سازش کے تحت ان چوروں کو لائیا گیا جنہوں نے آ کے ملک کی معیشت بلکل نیچے گیا اور خود اربوں روپے گیارہ سو ارب روپے کے کیسز اپنے معاف کروالی ہیں تو آج ہم جہاں در کھڑے ہیں میں کیونکہ نیا سال ہے پہلا دن ہے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں گی اب تیاری کر لیں میری قوم کے مہنگائی آنے والی ہے ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ ہم ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گی لیکن میں آپ کو اپنی قوم کو صرف یہ مشکلات جو سامنے کھڑی ہیں ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور میں ان پاکستانیوں کو بھی جو ساڑے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے سات مہینے میں اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی اور ہمارے انڈسٹریلیس بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے ہیں آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جپین کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھی شہر سارے تباہ ہو گئے تھے ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے اور وہ کیوں کھڑے ہوئے کیونکہ دونوں قومیں تھی انہوں نے باحثیت قوم مقابلہ کیا مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں تو آپ میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں ہم نے ملکیس کا مقابلہ کرنا یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کبھی ڈسکولیفائی کریں گے کبھی اس کو نکال لیں گے کبھی جیل میں ڈالیں گے میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگیں میں تو یہی کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہی مقابلہ کروں گا اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہم ایک توفہ دیا ہے پاکستان اور قائد عظم نے کہا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتی کیونکہ قائد عظم نے تب سوچا تھا کہ ہم باحثیت قوم جو اپنی ازادی کو ازادی کو ایک سمجھتی ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انگریزوں سے ازادی ملی تو ہم باحثیت قوم مقابلہ کریں گے لیکن ہم قوم نہیں بن سکے لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ملک قوم بننے جا رہا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے تو میں نئے سال میں پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں تیار ہو جائیں ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے ہم جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنی اصلاحات کریں اپنے اداروں کو ٹھیک کریں سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کے آئیں اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے جو اگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں ہم طاقت پار کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے کمزور کو پکڑتے تھے وہ تباہ ہو جاتی تھی اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے حضرت عمر جب خلیفہ بنے دونوں نے پہلی پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے ہم طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے قانون کی حکمرانی ہوگی جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتوار چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بچارے غریب لوگ جیلوں میں ہو اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا تو میں اب جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے کیونکہ پہلا سال تھا تو میں نے آپ سب کو تیار کرنا تھا ساروں کو کہتا کہ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہوں تو ہم نے سب نے مل کے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے بھاگتے نہیں ہیں مقابلہ کرتے ہیں لیکن آج میں نے جو میڈیا ٹاک کیا وہ اس لیے کہ ہم نے جب سلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ کٹھا کیا میں شوکت حانم کے لیے تیس سال سے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں نومل یونیورسٹی کے لیے پچھلے پندرہ سال سے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ سترہ سال سے تحریک انصاف کے لیے بھی سترہ سال سے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں میں ہمیشہ جو بھی پیسہ کٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی شفافیت سے کرتا ہوں اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں تو جو ہمارا جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کے سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے کٹھے کیے ہیں وہ سارا ڈاکیمنٹڈ ہے چالیس ہزار ڈونرز ہم نے ڈاکیمنٹ کیے ہوئے جب تھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں ہے اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت ہانم کے کوئی چیک کر سکتے ہیں ہمارے اکاؤنٹس ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو میں جو ہم نے سلاب میں پیسہ کٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر سانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے سلاب کے جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا کتنا آگے کرنا جتنا پلیجز آنی ہے وہ ڈاکٹر سانیہ آپ کو بتائیں گی میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کیایا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے ایک مشکل وقت آتا ہے تو ہم اس کو کیسے مقابلہ کریں گے تو پختون خواہ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نشیرہ جو سب سے زیادہ ونربل ہوتا ہے جب سلاب آتا ہے تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کی دوران ارب اور روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نشیرہ کو بچا لیا اس کے بعد جو پنجاب میں دو جگہ ایک تونسا شہر وہ اگر وہاں انویسپنٹ نہ ارب اور روپے کی کی جاتی اس کی پوٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا اور پھر جو لہور کے اندر انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران تو جب لہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا وہ ٹینکس میں چلا جاتا ہے وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے تو جو رائٹ بینک آؤٹ فال کنال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں اب وہ دوہزار بیس میں وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران جو اپنا انہوں نے ایریا کنال کا جو کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر دیا تھا انہوں نے سیون شہر تک وابڈا نے جو رائٹ بینک آؤٹ فال کنال کا تھا وہ پورا کر دیا تھا لیکن جو آگے سندھ حکومت تھی اس نے وہاں سے آگے لے کے جانا تھا پانی سمندر تک وہ نہیں انہوں نے کیا اس کی وجہ سے تباہی بہت زیادہ مچھی ادھر آپ کے سامنے سندھ کے حالات تھے اور اس میں سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ بدنیتی بھی تھی طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے کمزور کی زمینیں ڈبو دیں یہ ساری ہمیں رپورٹس ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پیسہ کٹھا ہوگا وہ ہم سارے پجاب میں دیں گے پختون ہم سارے صوبوں کو دیں گے آپ کو بتائیں گی ہم ان سے جو ڈیٹا مانگ رہے ہیں سندھ حکومت سے اور ڈی ایم اے سے وہ ہمیں ڈیٹا ہی نہیں دے رہے تو تاکہ ہم نے ایک عرب کا فیصلہ کیا تھا سندھ میں بانٹے کا لیکن اس کا ڈیٹا ہی نہیں مل رہا